تلاش کرو تاول پنڈی میں پولیس کی شلنگ تین روز کے معصوم کی جان لے گئی سیاسی جنگ میں اس ماہ کا کیا قصور جس کی گود اجار دی گئی بچے کی موت کا ذمہ دار کون تاول پنڈی میں تین روز کا پھول سیاسی کشمکش کا شکار ہو گیا کمیٹی چوک پر پولیس کی ادادن آسو گیس کی شلنگ تین روز کا معصوم بچہ برداشت نہ کر سکا نو مولود کی سانسیں اکھرتی دیکھی تو والدین بچے کو لے کر اسپطال بھاگے لیکن راستے بند ہونے سے اسپطال پہنچنے میں بہت تاقیر ہو گئی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچے کی موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی جس کی بڑی وجہ آسو گیس تھی کمیٹی چوک پر پولیس کی شدید شلنگ سے گھروں میں محسور قواتین اور بچے عذیت کا شکار رہے راورپنڈی کے کمیٹی چوک پر جان بھاک ہونے والے نو مولود کی میڈیکل رپورٹ اے آوائی نیوز نے حاصل کر لی ہے جس کے مطابق بچے کی عمر تین روز تھی دودھ پیتے تین دن کے بچے کی موت آنسو گیس کے باعث ہوئی شلنگ کی وجہ سے بچے کے پھیپرے متاثر ہوئے جس سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اور آنسو گیس کی شلنگ کے باعث دم کھٹنے سے بچہ جان بھاک ہو گیا موسیقی